ویورز اگر آپ کچھ لائٹ اور مزیدار سکھانا چاہ رہے ہیں تو آئیں میرے ساتھ آج ہم بنائیں گے روایتی میمینی دال السلام علیکم پاکستانی کچن میں خوش آمدیر میں ہوا آپ کے ساتھ آمنا موسا اور آج ہم ایک نئی دش لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے میمین مکس دال بیسکلی یہ جو ہے وہ اچھی ہاسی گریوی کے ساتھ ہوتی ہے اس کو رائس کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے رائس اچار کے ساتھ اور بہت ہی اس کا ٹیسٹی ٹیسٹ ہوتا ہے مصور کی دال ہاف کپ چھنے کی دال ہاف کپ مو کی دال ایک کپ ون ٹومیٹو جسے ہم نے کیوز میں کات لیا ہے اور ہم نے گرین چیلیز نہیں ہے فائف جو سابت گرم مسالہ ہوتا ہے جس میں میں نے لیا ہے بڑی الائچیلی ہے لاؤنگ لی ہے کالی مرچ لی ہے اور یہ دارچین لی ہے سویا جو سبزی ہوتی ہے وہ آدھا کپلی ہے لاؤکی لیے چھوٹی اور اس کو کیوز میں فارم کر لیا ہے ہرہ دانیا ہلدی لیں گے 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ 2-2.5 ٹیبل سپونز آف بیڈ چیلی پاوڈر سوالٹ اپنے ریس کے ساپ سے ڈالیں گے زیرا پاوڈر 1 ٹیبل سپون اور یہ جو ہم نے الگ سے رکھا ہے یہ ہم ڈالیں گے اس کا بھگار جو پر سے ڈالیں گے تیل کے ساتھ ہم فرائے گے ڈالیں گے تو اس میں ہم نے ایک پیاز لیا ہے اس کو کٹ لیا ہے اور زیرا سابت زیرا لیا ہے اس کو جو ہے ہم ہاف کپ وائل میں فرائے کریں گے اور پھر ہم اس کو جب ڈال ریڈ ہو جائے تو اس پر سے ہم ڈالیں گے اب ہم سب سے پہلے دالوں کو پانی میں بے گویں گے وہ ویڈالیں گے فور کپس ووٹر اور میں ایک پان میں لیا ہے اس کو گرم گرنے لگ دیا تھا اس میں میں ڈال کو بوائل کریں گے تقریباً اس کے بندے میں ایک پھنٹہ لگتا ہے اگر ہم اس کو پیور بوائلیں کی ویڈ میں بنایاں اگر جلدی ہو تو ہم ٹھوڑ بھیا استِک بلنڈ بھی اس سے کسے ماتے پہ ماتے کسے کسے چاہتے ہیں چاہتے ہیں جی تو دال بوائل ہونے لگی ہے اور آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک فوم سا فوم ہونے لگیا ہے جب بھی آپ بوائل کریں گے جب آپ بنانے جائیں تو یہ ہوگا اس طرح آپ کو اس کو جو یہ فوم بن رہا ہے اس کا جھاگ بن رہا ہے اس کو کسی بھی چمچے کے مدد سے نکالنا ہے کیونکہ اگر یہ دال میں رہا تو اس کا بہت بیٹر ٹیسٹ ہو جائے گا بہت سائی ٹیسٹ نہیں آئے گا تو آپ اس کو چمچے کی مدد سے نکال دے جائیں اب ہم اس کے اندر تھوڑسے انگریٹس آنے جائیں گے خب سے پہلے ہم ڈالیں گے اور اب اس کو مزید بوائل ہونے رکھیں گے ابھی ہم اس کو تھوڑا اور بوائل کریں گے اس طرح ہے یہ بلکل کر جائے گی جب یہ ریڈی ہوگی تو یہ بلکل اس کے اندر گریوی میں بلکل دکھے گی بھی نہیں تو دال بلکل ابھی ہوئی نہیں ہیں چنی کی دال ابھی بھی گلی نہیں ہیں اب یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو تھوڑا اور پکانا ہوگا ہمارے پاس دو آپچنز ہیں یا تو ہم جو ہے اس کو ایسے ہی پکی لائنٹ میندول پروسس سے اس کو پکنے دیں یا ہم اس کے اندر سٹک بلنڈر یوز کریں تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہر ہے ہم اسے اندر مسالے ڈال لے دیں بس ہم لوکی کو چھوڑ کے سارے انگریٹس ڈال جوکے ہیں اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو جن کے پاس ٹک بلنڈر نہ ہو ان کے پاس یہ اپشن ہے کہ وہ اس کو ٹائنگ زیادہ دیں تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے اور جن کے پاس ٹک بلنڈر ایویلیبل ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ہم اس کو چولا ہلکی آج پہ کر کے بس اس کو اس کو اس کو اس کو چھوڑ کریں اسے ٹک بلنڈر اور چمچہ جلاتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوڑ کی ڈال مد بدل نہیں کر رہی تھی وہ اس طرح ہاں ہو جائے گی اگر آپ کو جلدی کرنا ہے اگر آپ کو تائن دے سکتے ہیں تو آپ کو تائن دے سکتے ہیں اس طرح بلکل یہ ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر جو کہ ہم نے لی تھی ایک سمال وہ ہم ڈال دائیں اس کے اندر اور اب اس کو جائے وہ لوکی کو لوکی اسے جلدی کر جائے گی لیکن اس کو دس میٹ پر اٹلی ہم رکھیں گے دائکہ لوکی ہو جائے اس کے ساتھ اور یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی تو اب ہم آجاتے ہیں بگار کی طرف سب سے پہلے ہم لیں گے اور اس کو تھوڑا سا جہے وہ گولڈن کلر کر دیں گے اس کا اچھی طرح سے جہے وہ فرائی کرد لوں گی پہلے جس یہ اوائل ہے جو اس دال میں جائے گے اس کے لائے آپ کو کسی بھی سیچ پر نہیں دائیں گے جی تو پیاز دائک گولڈن ہو گئی اب ہم اس کے اندر جہے وہ زیرہ ڈال دیں گے ہلکا سا فرائے کریں گے زیرے کو زیرہ نہیں دائیں گے کیونکہ پھر وہ جل جائے گا اس کے لائے ہو گیا اب ہم اس کا جوڑا بند کر دیں گے اور اس کو دال میں ڈال دیں گے یہ ہم نے جو دال بنائی تھی اس کو بول میں سرف کیا اس کے علاوہ زیرہ رائز بنائی تھے میں نے اس کے ساتھ زیرہ رائز کا بہت اچھا ریس آتا ہے تو زیرہ رائز ضرور بنائی گا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ терہ لوپ اور اس کے علاوہ میں اس کو ابھی انجوائی کروں گے بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا آپ اتنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اور ہمیں بتائی گا کہ آپ کی کیسی بنی دال اور اپنا فیڈبیک کاملز کی صورت میں ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرے گا شیئر کرے گا پاکستانی کیجن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فورن کرے گا پھر حاضر ہوں گے ایک اور ڈش کے ساتھ ایک اور پاکستانی کلچر کو پروموٹ کرتے ہوئی اور نئی دش کے ساتھ آج کے لئے اللہ حافظ موسیقی